آج ہم بات کریں گے ایلو ویرا پہ کیونکہ بہت زیادہ ہائپ کریئیٹڈ ہے کہ ایلو ویرا گھر میں اگا لینا چاہیے بازار سے اس کی بوٹلز لے آنی چاہیے اور میبھی ہماری ہیر کیر پرادکٹس اور سکن کیر پرادکٹس کا لازمی حصہ ایلو ویرا ہونا چاہیے سو ایلو ویرا اتنا ایمپورٹنٹ آخرکار کیوں ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے بالوں کی کیر میں سکن کی کیر میں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد جو ہم ایلو ویرا سے حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف فوائد بلکہ اس کے نقصانات کے اوپر بھی آج بات کریں گے تو ویڈیو دیکھتے رہیے اور اس کے بارے میں سنتے رہیے اسلام علیکم سکن کیر بائی ڈاکٹر آئشا گیاس میں آپ سب کو خوش آمدید میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں اپنی نویت کا یہ پہلا اور سب سے بڑا سکن کیر چینل ہے جہاں پہ قومی زبان میں آپ کو نہ صرف جلد کی مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے بلکہ لیٹس ٹرینڈز اور مختلف قسم کے سکن پروسیجرز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ منخلی رائز سیشن میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مجھ سے یعنی راکٹر آئشا گیاس سے براہ راست جس میں آپ کے سوالوں کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہمارا یہ نیٹورک گرو کرے اور بہت سارے دوسرے لوگوں تک بھی ہم اس انفرمیشن کو لے کر پہنچ سکیں میرا نام ڈاکٹر آئشا گیاس ہے میں ایسسٹن پروفیسر ڈرمیٹالوجی کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی ایمیو ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لاہور میں پرائیویٹ ایونیگ کنسرٹن کے طور پر کام کر رہی ہوں آج ہم بات کرتے ہیں ایلو ویرا کے اوپر ایلو ویرا جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے آج کل اس کی پانچ سو سے زیادہ اقسام پوری دنیا میں اگائی جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی اکثر گھروں میں یہ اگائی جانے والا ایک پودا ہے ایلو ویرا کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے زمانہ قدیم سے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچز چل رہی ہیں اور بہت سی گھروں میں کرنے والے ٹوٹ کے اور اس کے علاوہ عدویات میں بہت طریقے سے یہ شامل کیا جاتا رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے ایلو ویرا سکن کے لیے اور بالوں کے لیے کس طرح ایمپورٹنٹ ہے ایلو ویرا کے پودے کے اندر جو جیل موجود ہے اس میں بہت سارے کیمیکل کمپاؤنٹ ہیں اور سکن کے حوالے سے جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ آپ کی جلد کی پروٹیکشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں خاص طور پر سورج کی جو حامفل شوائیں ہیں مزرس رات والی شوائیں جن کو ہم الٹرا ویلٹ لائٹ کہتے ہیں ان سے پروٹیکشن میں بہت حد تک یہ کام کرتا ہے تو ایلو ویرا کو ہم کروڈلی سکن کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے یعنی اس کے پودے کے اندر سے جیل نکال کے فوری طور پر سکن کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ اس کو پیوری فائیڈ فارم میں ہم سکن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے کمرشل پرودکس ماکیٹ میں آوییلی بل ہیں جو ایلو ویرا جیل کو پروائی کرتے ہیں so you can apply it on the skin in relation to its protection against ultrawallet light what else does it do چونکہ ہم skin specialist ہیں اور ہم لیزرز کرتے ہیں تو skin کے مختلف قسم کے لیزرز جیسے کہ hair removing لیزر یا اکنی سکارز کا لیزر یا skin کے اوپر rejuvenation یعنی youthful appearance کے لیے ہم جو بھی procedure کرتے ہیں for example micro needling وغیرہ تو اس کے بعد skin healing کو promote کرنے کے لیے we do advocate aloe vera gel application تو ان procedures کے بعد اگر کچھ دن کے لیے aloe vera gel apply کی جائے تو skin کے اوپر بہت اچھے glowing effects آتے ہیں اور جو skin کی layers نے heal ہونا ہے وہ بہت rapidly heal کرتے ہیں apart from the skin related procedures زمانہ قدیم سے اس کو cuts and wounds کے اوپر apply کیا جاتا ہے یعنی skin کے اوپر جو زخم بن جائیں جلد کے اوپر اگر cut لگ جاتا ہے یا chemical یا liquid burn یعنی چائے گر گئی یا گرم چیزوں کے گرنے سے جلد کے اوپر زخم آ گیا جل گیا تو ان کی healing یعنی جلد کے heal ہونے کے جو process ہے اس کو بہت حد تک تیز کر دیتا ہے اور aloe vera gel کی application سے وہ زخم جو میبھی ہفتہ یا دس دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ دو سے تین دن میں ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ aloe vera gel کا ایک بہت ہی اچھا فائدہ ہوتا ہے سر کی جلد کے اوپر یعنی جس کو ہم scalp بولتے ہیں سر کی جلد کے اور بالوں کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو عوام کو بہت زیادہ disturb کرتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے سر کی جلد کی چمبر جس کو ہم sebrick dermatitis بولتے ہیں sebrick dermatitis یا SD کا مسئلہ بچپن سے پیدائشی طور پر بچوں سے لے کر بڑھاپے تک ہر قسم کے لوگوں کو affect کر سکتا ہے اور aloe vera gel کی application سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی anti-inflammatory properties یعنی سوزش کو کم کرنے کی خصوصیات کی وجہ سے یہ سر کی جلد کے مسئلے کو بہت زیادہ ہیل کر دیتا ہے چونکہ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ایلونین شامل ہے تو اس کیمیکل کی موجودکی کی وجہ سے جب scalp کے اوپر aloe vera کو لگایا جائے یا اس کی جل کو یا پیوری فائیڈ کمپاؤنڈ کو لگایا جائے تو اس کی خصوصیت ہے کہ یہ جلد کے اندر ایبزاوب ہو کے بالوں کی roots یعنی follicles تک چلا جاتا ہے اور وہاں پہ hair growth کو یہ stimulate کرتا ہے so hair growth کے benefits بھی ہیں hair protection کے benefits ہیں ultraviolet light سے protection ہے اور اس کے علاوہ skin diseases جس میں کے چمبل بھی شامل ہے اس سے بھی protection یہ دیتا ہے چونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت ساری خواتین اپنے بالوں کی care میں streaking rebonding straightening ironing اور اس طرح کی dying وغیرہ کے procedure کراتی رہتی ہیں جس سے بالوں کے وہ کافی حد تک damage ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو بالوں کی جو بہر والی بیرونی تیہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس کی layers اترنا شروع کر دیتی ہیں اور apparently آپ کے بال frizzy لگتے ہیں ان کا texture خراب لگتا ہے کوم کرنے میں مشکل آتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا color بھی disturb ہوتا ہے ان سارے problems کو حل کرنے میں aloe vera بہت حد تک معاون ہے وہ اس طرح وہ اس طرح کہ aloe vera کی جیل بالوں پہ ڈائریکٹ اپلائی کرنے سے یا پھر کچھ میں آپ کو ایسے combinations بتاؤں گی جن کے ساتھ aloe vera جیل اگر اپلائی کی جائے بالوں کے اوپر تو وہ ان کی جو layers ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کی healing میں مدد کرتا ہے آپ کے بالوں میں بہت زیادہ glow and shine ایڈ ہو جاتی ہے اور اپنے بالوں پہ آپ اپنے بالوں پہ آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک time tested combination ہے aloe vera کو almond oil میں اور egg white میں مکس اپ رکھانا آپ اپنے بالوں پہ اس کو لگا کے overnight بھی رکھ سکتے ہیں ٹائم جب آپ اس کو wash کریں گے تو بالوں میں بہت خوبصورت لسٹر glow اور ایک health add ہو جائے گی تو اب بھی تک ہم نے بات کی aloe vera کے skin کے benefits کی اور بالوں کی اوپر benefits کی skin benefits میں ultra oiler protection skin کی healing زخموں کا ٹھیک ہو نا اور اس کے علاوہ جلدی بیماریاں ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں جیسے lichen plan ya lp بولتے ہیں سب oral mucos fibrosis بولتے ہیں یا اس کے علاوہ psoriasis کی بیماری ان سب بیماریوں میں aloe vera کے اوپر بہت وسی پیمانے پر ریسرچ جاری ہے اور گاہے بگاہے جیسے ہی ہم ان کے ریزرٹس موصول کریں گے ریسرچ پہ ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ الو ویرہ جیل کو بنا کیسے سکتے ہیں آپ سب کے گھروں میں میرے گھر میں بھی ایلو ویرہ کا پودہ مجود ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے بیرونی والے پتے جو تھوڑا ڈیمیج کا شکار ہیں ان کو آپ remove کریں گے چاکو کے ساتھ آپ ایک ویجیٹیبل cutting board کو رکھیں گے اس کے اوپر ایلو ویرہ پودے کو رکھیں اور کوشش کریں کہ کٹنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو الٹا لٹکا دیں پتوں کو ان کے اندر سے کچھ حامفل chemical yellow latex اس کو ہم بولتے ہیں latex dip down کر جاتا ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد آپ ایلو ویرہ کے پتے کو cutting board پر رکھ کے آپ اسے corner سے سپائنز کارتے ہیں یعنی اس کا وہ کنارہ جس کے اوپر کانٹے دار چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو آپ نائف سے ریموو کر دیں اس کے بعد اپنی چوڑی نائف کی لیئر اس کو سکن اتار دیں اندر سے آپ کو ملے گی بہت خوبصورت لسٹر فل جل اب اس جل کو آپ ڈائریکل بلینڈ کر بھی یوز کر سکتے ہیں الو ویر جل کو اور اس کے الاغ آپ اس کو ڈیفرن کومبینیشن جیسے میں نے مینشن کیا اگ وائٹ اور آلمان ڈویل کے ساتھ ملا کے بھی یوز کر سکتے ہیں الو ویر جل چونکہ بہت سارے کیمکلز کا میکسچر ہے اور یہ کروڈ فارم میں یہ بوٹین فارم میں ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کی سیفٹی پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ پیوری فائیڈ الو ویر جل کمرشلی آویلیبل ہوتی ہے مارکیٹس میں شاپس میں and you can purchase it and use it onto your skin and also on the scalp تو let's talk on the safety of aloe vera now اب ہر چیز جو که نیچرل فارم میں یا قدرتی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے 100% safe ہو تو اس میں وہ پیشنٹس جو کہ ایس خیل ایلرگیز یا eczema یا chambl یا hives جس کو ہم چھپاکی بولتے ہیں اس قسم کی allergies اگر کسی پیشنٹ کو یا اس کی family members کو ہیں تو chances ہیں کہ ایلو ویرہ جیل سے بھی بھی reaction ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا پیچ ٹیسٹ کرنا ہوگا پیچ ٹیسٹ for 30 minutes اگر آپ اسے لگا کے رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی allergy develop نہیں ہوتی خارش نہیں ہوتی skin red نہیں ہوتی تو that means you are safe to aloe vera اسی طریقے سے اگر آپ skin cube use کرنا چاہتے ہیں تو ماتھے کی skin رف ہوتی ہے کم sensitive ہوتی ہے you can apply it over there for 30 minutes and then see اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی problem ڈیویل ایویرہ نہیں ہوتا تو probably you are safe to use aloe vera تو aloe vera جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر کچھ toxic compounds ہیں تو جو purified aloe vera gel ہے مارکٹس میں آویلیبل it's better to use that gel اور اگر آپ گھر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو go for pest testing first بہت سارے لوگوں کو aloe vera gel کو اپنے کھانوں میں انکلوڈ کرنے کی عادت ہے تو یہاں پہ چونکہ میں skin specialist ہوں لیکن میرے تجربے میں بہت سارے ایسے problems دیکھے گئے ہیں کہ patients would wanted to use the aloe vera on the skin and scalp but in addition انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو ہیں وہ آنتوں کے اوپر بھی فوائد ہیں یا اس کے anti aging میں فوائد ہیں یا بہت سارے دوسرے جوڑوں کے مسائل جس کو ہم inflammatory arthritis بولتے ہیں یعنی جوڑوں کی بیماری تو اس جوڑوں کی مدد کریں گے ہم سب کے جوڑوں کے اندر تھوڑا سا فلوائد ہوتا ہے جو جو فلوائد کہلاتا ہے اور یہ بات researches سے کافی حد تک سامنے آ چکی ہے کہ aloe vera کے اندر موجود chemicals آپ کی joint health کے لئے بہت important ہے سو آنتوں سے absorb ہونے کے بعد وہ آپ کے joints میں جا کے کافی مفید کام کر سکتا ہے بٹ ایٹ سیم ٹائم کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو آنتوں کے مسائل بھی پیدا ہوئے اس میں کون 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 سے مسئلے ان کو پیدا ہوئے ان کو نوزیا یعنی دل گھبرانا یا متلی شکایت ہوئی ان کے پیٹ میں خرابی پیدا ہوئی پیٹ درد کا مسئلہ بنا اور اس کے علاوہ acidity کی شکایات دیکھی گئی تو چونکہ researches میں یہ بات سامنے آئی کہ ان فلیمیٹری باور ڈیزیز جو آنتوں کی بیماری ہے جس میں مریض کو بہت زیادہ موشن لگ جانا یا آنتوں کے رستے خون کا نکل بھی شامل ہے اس میں بہت زیادہ مفید ہے اس کو مدر نظر رکھتے رکھتے جب الویرہ کو کھانوں میں ڈالا جانے لگا تو یہ ہمیں سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے بہرحال ایز ڈاکٹر ایز کوالیفائی کی تو میں کنکلوڈ کر دوں کہ الویرہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا گھر میں اگایا کیسے جاتا ہے اس کے کیسے اندر سے ہم جیل نکال سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں بالوں پر سکن کے اوپر اس کے پاسیبیل بینیفیٹ ہوں گے ریلیٹی ٹو یور ہیر گروت اینڈ سکن سکیل ڈزیزز جیسے چمبل وغیرہ اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ الویرہ کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں گھر میں رہتے رہتے ہر مسئلے کے لیے الویرہ کو اپلائی کرنا سیف نہیں ہے اور کس طریقے سے آپ اپنی سیفٹی انشور کر سکتے ہیں تو ہاپ فولی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی الویرہ کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہم سے بھوٹ سکتے ہیں تینک موسیقی